مہک تو آ رہی ہے تو جس طریقے سے نور کو روکا نہیں جا سکتا کسی سے جس طریقے سے خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا کسی سے یہ نچلے سٹیج کی چیزیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کا لیول بہت نیچا ہے جو میں اگزامپلز دے رہا ہوں جو مثالیں دے رہا ہوں سورج کی روشنی کو کسی سے روکا نہیں جا سکتا کوئی سرحد نہیں ہے لائٹ کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے خوشبو کے لیے تو ہدایت کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ مردہ فرما رہے ہیں جہاں نور جائے گا آدمی کھنچتا چلا آئے گا اسے محسوس ہوگا کہ چراغ روشن ہے جہاں خوشبو جائے گی آدمی دوڑتا چلا آئے گا کہ یہاں کوئی چمن ہے کوئی باغ ہے کوئی پھول کھلا وہ ہے تو ہدایت بھی نور ہے ہدایت جہاں پہنچے گی اب لوگ کہتے ہیں یہ آگئے وہ آگئے وہ آگئے تو ہدایت تو سب جہاں پہنچ رہی ہے جسے بھی اللہ توفیق دے گا وہ اس مرکز تک آئے گا تو یہ مرکز ہدایت ہے یہ ذکر اہل بیت اور وہ آتا ہے اور وہ شامل ہوتا ہے اور وہ شریک ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا اندعالم کی توفیق شامل حال ہوتی ہے یہ حیرت کی بات نہیں ہے تعجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے رشاد ہوتا ہے اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ لَلْنُورِ سراتِ مستقیم کی دعوت ہے ذکرِ حسین سراتِ مستقیم کی دعوت ہے ذکرِ اہلِ بیت سراتِ مستقیم کی دعوت ہے ولایتِ علی ابنِ عبی طالب دنیا کو حیرت ہے کہ حکومتوں نے روکنا چاہا طاقتوں نے روکنا چاہا دولتوں نے روکنا چاہا سلطنتوں نے روکنا چاہا قوموں نے روکنا چاہا بنی امیہ و بنی عباس کی سلطنتیں اسی میں ختم ہو گئیں اور تباہ ہو گئیں کہ کوئی نامِ علی لینے نہ پائے لیکن جب تاریخ کا ورق پلٹا تو سوائے علی کے نام کے کوئی نام کائنات میں نظر نہیں آ رہا ہر طرف نامِ علی کی گون جائے لڑائی تو یہی تھی جھگڑا تو روزِ اول یہی تھا دنیا چاہتی تھی درِ اہلِ بیت پہ خاک اڑے ہمارے یہاں مجمع لگے ہمارے یہاں بھیڑ رہے اس در پہ سنناٹا ہو اس معاملے میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی تانج ملا تخت ملا دولت ملی حکومت ملی خزانہ ملا فوج ملی لشکر ملا اسکر ملا سونا اور چاندی ملا جواہرات ملے مجمع نہ ملا مجمع ہمیشہ درِ علی پہ رہا اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے دوست بھی آئے دشمن بھی آئے اقرار کرنے والے بھی آئے انکار کرنے والے بھی آئے مکہ والے بھی آئے مدینہ والے بھی آئے مہاجرین بھی آئے انصار بھی آئے چھوٹے بھی آئے بڑے بھی آئے امت بھی آئے خلیفہ بھی آئے اور اعلان کر کے گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو مر جاتے ہیں بڑے بڑوں نے دعوے کیے بڑے بڑوں نے دعوے کیے لولا علی اللہ حلقہ اگر علی نہ ہوتے اور ایک مرتبانی بار بار دو تین سو مرتبہ سے زیادہ اس لئے کہ علی تو ہی مشکل کشا علی کا کام ہے مشکل کشائی جیسے وہ رزاق ہے کسی سے رزق کو نہیں روکتا ویسے یہ مشکل کشاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی نے ان کی مدد کیوں کی علی نے ان کی مدد کیوں کی یہ تو دشمن تھے یہ تو مخالف تھے تو ماذا اللہ کیا علی کو آپ اپنا ایسا سمجھ رہے ہیں کیا آپ علی کو اپنی سطح سے دیکھ رہے ہیں وہاں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی پرایا ہے وہ مظہرِ اصافِ الٰہیہ ہیں علی مظہرِ اصافِ الٰہیہ ہیں علی کو ادھر سے نہ دیکھئے علی کو ادھر سے دیکھئے آپ مردہ فرما رہے ہیں علی مظہرِ اصافِ الٰہیہ ہیں اللہ تو نہیں آئے مگر اس کے اصاف کے مظہر ہیں پہلے اللہ کو پہچانیے تب علی سمجھ میں آئے ہیں دیکھیں میں کیا پڑھنا ہوں یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کبھی علی کو پہچانیے گا تو اللہ سمجھ میں آئے گا اور کبھی اللہ کو پہچانیے گا تو علی سمجھ میں آئیں گے ایک مردہ موسیٰ نے عرص کیا پالنے والے فیراؤن کے رزق کو روک دے دیکھیں کہا اللہ کی محبت میں اللہ کا نبی ہے اللہ کا نمائندہ ہے موسیٰ سے بڑھ کے اللہ سے کسے محبت ہوگی کہا پالنے والے فیراؤن کے رزق کو روک دے یہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے ظاہرے جب کوئی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا تو اللہ کے نبی کو ناغوار ہوگا آج آپ کے سامنے کوئی خدائی کا دعویٰ کرے آپ کو ناغوار ہوگا آپ سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کوئی کہے کہ میں خدا ہوں تو کیا آپ مان لیں گے آپ کو ناغوار ہوگا ناغوار ہونے سے تو پتا چلتا ہے کہ چاہنے والا کون ہے سوجھو چاہ رہا ہوں عجیب منزل ہے اپنے بگڑتے ہیں ہر ایک تھوڑی بگڑتا ہے اور فرمایا آپ نے جو اپنا ہوتا ہے جو جس کا والا ہوتا ہے اسے ناغوار ہوتا ہے ہر ایک کو ناغوار نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں حجی جناب ہم کسی کو برا نہیں کہتے یہ ظالم کو سپورٹ کرنے کی باتیں آئیں آپ ظالم کو ظالم نہیں کہتے قاتل کو قاتل نہیں کہتے خائن کو خائن نہیں کہتے قاذب کو قاذب نہیں کہتے ہم کسی کو برا نہیں کہتے یہ بچانے کی باتیں آئیں اور رہا ہے آپ نے ظاہر ہے کہ موسیٰ اللہ والے اللہ کے نبی ناغوار ہوا کہا پالنے والے فیرون کے رسک اور روک دے یہ رمویت کا دعویٰ کر رہا ہے ظاہر ہے کہہ رہا تھا نا رب و قمول اللہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار مصدر جلال سے آواز آئی خدا کو پہچانو تو علی سمجھ میں آئے مصدر جلال سے آواز آئی خبردار موسیٰ اب تو کہا ہے اب نہ کہنا ایسی بات نہ کہنا عرص کیا کیوں مالک وہ تو خدای کا دعویٰ کر رہا ہے وہ رمویت کا دعویٰ کر رہا ہے مشیط کے جواب ہے اسے دعویٰ کرنے دو موسیٰ اگر اس نے بندگی چھوڑ دی ہے تو میں نے خدای تھوڑی چھوڑی ہے موسیٰ موسیٰ اگر اس نے بندگی چھوڑا ہے تو میں نے خدای نہیں چھوڑی ہے اب علی کے بارے میں کوئی لب نہ ہلائے اگر دنیا نے امامت کو چھوڑ دیا تھا تو علی نے مشکل کشاہی تھوڑی چھوڑی تھی مجمع ہمیشہ اسی در پر رہا لوگ ہمیشہ گھیرے رہے یہ بتا دیجے یہ بتا دیجے یہ بتا دیجے یہ بتا دیجے سب کے ہاتھ پہلے میں اور سب سوال کر رہے ہیں علی مسائل کو حل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے آر ہیں عجیب بات ہے میرے علی نے نبی کو پہچنوایا علی نے رسول کی عظمت پہچنوای یہ علی یہ مشکلیں کیوں حل کر رہے ہیں آپ مسائل کے جواب کیوں دے رہے ہیں دروازے سے لوگوں کو واپس کیوں نہیں کرتے علی جواب دے میں نبی کی عظمت پہچنوا رہا ہوں انہیں آنے دو میری ڈہوڑی پر یہ آتے رہیں گے میں مسائلوں کے جواب دیتا رہوں گا میرے رسول کی عظمت ظاہر ہوتی رہے گی میرے نبی کی جلالت سمجھ میں آتی رہے گی کیسے یہ علی کائنے آنے دو یہ بار بار آئیں گے ہر دور میں آئیں گے ہر صدی میں آئیں گے ہر زمانے میں آئیں گے بھائی سنیئے پہلا دور بھی میرے درپا آئے گا پھر آپ لمس اور مشکلوں اور مسائل کو لے کے پہلا دور بھی میرے درپا آئے گا دوسرا دور بھی میرے درپا آئے گا تیسرا دور بھی میرے درپا آئے گا چلو اچھا ہوا خلافت پہ جھگڑا ہوگا مشکل کچھ آئی پہ تو ہی جمع ہے آپ مردہ فرما رہے ہیں مشکل کچھ آئی پہ تو ہی جمع ہے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے جب جس معاملے پہ جمع ہو جائیں اسی کو تو ہی جمع کہتے ہیں نا سب متحد ہوگے سب یونائٹ ہوگے فقط یہی نہیں افضل آزمت رسول والا گوشہ بھی اپنے ذہن میں رکھی ہر دور میں لوگ آئے کوئی مجھے چھوٹا سا چھوٹا واقعہ دکھا دے کسی کتاب میں یا آپ کی اتنی زندگی گزری ماشاءاللہ آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو کسی سے سنا ہو آپ نے بیان ہی سنا ہو تو کوئی کہے ہاں ہم نے فلان عالم کو تقریر کرتے ہوئے سنا تھا فلان ٹی وی پر سنا تھا یا فلان کتاب میں یہ ریفرنس تھا یہ حوالہ تھا سلایام ایاران نکتہ دان کے لئے پوری ہسٹری آف اسلام آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ مجھے وہ ڈیڑھ بتائیے وہ واقعہ وہ دن بتائیے توجہ چاہ رہا ہوں دیکھئے اس سے نبی کی عظمت ظاہر ہوگی آل محمد قلع ہیں عظمت رسول کے لئے ہم اسی لئے حسین حسین کرتے ہیں ہم اسی لئے علی علی کرتے ہیں تاکہ عظمت رسول سمجھ میں آئے جلالت پیغمبر سمجھ میں آئے اس لئے کہ ہم کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کسی ہسٹری سے کہیں سے کوئی یہ ایک واقعہ لاکہ دکھا دے ایک مثال دو نہیں کہ کبھی کسی پیریڈ میں کبھی کسی دور میں مکہ میں مدینے میں کہیں راستے میں ہچ کے زمانے میں توجہ چاہ رہا ہوں صحابہ کرام میں کسی ایشو پر کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہو اور کسی نے یہ کہا جب دس پانچ آدمی جمع ہوئے ہو کوئی پرابلم ہو کوئی مشکل ہو کوئی مسئلہ ہو اور یہ تو ایک عام بات تھی کہ درے علی پر لوگ جاتے تھے مسائل لے کے جاتے تھے پوچھنے باہر سے سوال آتے تھے نام ان کا ہوتا تھا مشکلیں علی حل کرتے تھے یہ سمجھتے تھے علی ہمیں بچا رہے ہیں علی اسلام کی عزت بچا دے تھے